بسم اللہ الرحمن الرحیم عیاض ابن حیمار رضی اللہ تعالیٰ نفرماتے ہیں قلتو یا نبی اللہ الرجل من قومیشتومنی وہو دونی افا انتقیم من اللہ کے سن میری ہی قوم کا ایک فرد مجھے ہی گالی دیتا ہے اور ہے بھی مجھ سے کمزور میں اسے انتقام لے سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے آپ کو گالی دی اگر آپ بھی اس کے جواب میں گالی دیں گے اس کا مطلب ہے کہ دو شیطان ہیں جو آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں اور ایک گوسے کو گالیاں دے رہے ہیں اور جھوٹ بور رہے ہیں شیطانی عمل ہے انتقام نہیں بلکہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جن کو گالی دی گئی غلام سے کہتے ہیں جاؤ ذرا ان سے پوچھو آپ کھانا کھائیں گے آپ کو کھانا پیش کریں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عن حبرہ دلعوم جو کائنات میں سب سے بڑے مفسر ہیں ایک شخص نے گالی دی آواز دے کے کہتے ہیں بھائی کوئی زیادہ مشکل میں تو نہیں ہو میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں جس میں وہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنا سر لٹکا کے کھڑا ہو گیا یحیٰ بن معاز جس لوگالی دی گئی اور یہاں یاد رکھیے گا انسان کب کسی چرم کے لئے تیار ہوتا ہے جب رائیڈ لیفٹ بیٹس میں والے اسے اکساتے ہیں یحیٰ بن معاز کے ساتھ ہی کہتے ہیں جب ایک شخص نے گالیاں دی لِبَلَمْ تَرُدَّ عَلَي آپ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے سبحان اللہ مَا أَعْضَمَ هَذِهِ الصَّحْبَةِ یحیٰ بن معاز نے کہا فَلِمَاذَا تَعْلَمْتُ اِذَنُ اگر میں نے گالی کے جواب گالی سے دے رہے ہیں تو میں نے علم کیوں سیکھا میں نے علم کیوں سیکھا حسن بصی رحمت اللہ علیہ گالیاں دینے والے کے گھر میں خجور کا ٹوکرا لے کر گئے پوچھا یہ کیا کہا یہ توفہ ہے کس بات کا توفہ کہا جس شخص نے مجھے بغیر تنخواہ دیئے پیری نیکیوں کا بندوبست کیا ہے تو میں بھی اس کا مو میٹھا کروا دوں مسلمان اس عظیم حسنی کا نام ہوتا ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے